موسیقی صاحب شہر کی زندگی بہت تیز ہے یہاں اجلت کا گلہ گھونڈ کر لوگ کام پر جاتے ہیں کاروبار میں اُلجھے لوگ نفع نقصان میں فس جاتے ہیں بے ذائقہ شام میں واپسی لوٹتے ہوئے لوگوں کو رات ہو جاتی ہے اور اسی بے چین ذہن کو لیے کچھ گھر میں اور کچھ چائے کے ہوتل پر بیٹھ جاتے ہیں تو صاحب میں نے سوچا کہ دو دن اس تیز زندگی کو بریک لگا کر چلتے ہیں ہو سکتا ہے اگلے موڑ پر سکون کو زندہ رکھے لوگ ملیں تو بھائیہ اس لیے میں نے چنا ہے سندھ کا پرانا شہر شکارپور آئیے صاحب پھر اپنا کھیمہ گاڑتے ہیں شکارپور میں کراچی سے شکارپور کا سفر چار سو نبی کلومیٹر ہے اور یہ سفر تے کرنے کے لیے تین آپشن ہیں ایک ہے گاڑی دوسرا ہے ریل گاڑی لیکن ہم شکارپور جائیں گے بس سے رات ساڑے گیارہ کا بس کا ٹائم تھا اور ساڑے بارہ ہو گئے اور بس نہیں آئی اسی طرح کی پریشانیاں سفر میں ساتھ رہتی ہیں اپنے بوجھ کو دو حصوں میں باٹنے کے لیے ایک دوست کو ساتھ لے لیں تو ہم نے لیا ہے انیس کو بھرے بیگ اٹھانے کے لیے انرجی چاہیے اور انرجی کے لیے چاہیے کھانا تو فلحال یہی ہے آجاؤ بس دیکھ گئی ہاں یہی وائٹ والی بس تو ٹھیک ہے آٹھ گھنٹے گزارنے ہیں تو بھائی پھر کیا ٹانگو کو سیٹ کے نیچے ڈال کر اور گردن کو کندے پر رکھ کر سو گئے صبح چار بجے ایک اڈے پر بس رکھی اور یہاں دیکھا کہ اس اندھیری رات میں جاگتی آنکھوں پر لوگ کاروبار کر رہے ہیں تو پھر ہم نے انڈا چائے اور جلا ہوا پراتھا جس کا ایک لکمہ ہی کافی تھا یہ مانگوا لیا چلو یار سوتے ہیں لگتا ہے شہر کی دھیلیز پھلانگ لی ہے چلو بھائی بس تو آزاد کر دی ہم نے تو بھائی یہ جگہ ہمیں ملی ہے یہاں رکھنے کی ایک دوست کے گھر پر بہت ہی بڑی جگہ ہے کمرہ ہے سامنے یہ واش روم ہے یہ ہمارا روم ہے اور سب سے مجھے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم سیڈی سے یہاں سے اترتے تو یہی سے ہمیں جو ہے نا نیچے سے گاڑی مل جائے گی کراچی کے لیے تو بھائی سب اچھا ہے بڑا اچھا انتظام ہو گیا آپ یہاں پر ویڈیوز بنیں گی بہت ٹائٹ لیکن رکھو اس جگہ کا جو انتظام کروایا ہے وہ کروایا ہے زہیب میمن نے تو بھائی اس ناشتے کو تیار کروایا ہے زہیب بھائی نے اور ناشتے میں ہے مٹر کیمہ انڈا اور ساتھ آلو کی بھجیا بھائی یہ ناشتہ تو بہت ہی وی آئی پی ہو گیا اب نکلتے ہیں شکارپور کی گلیوں میں اور دیکھتے ہیں یہاں کی زندگی کیسے رہتی ہے لوگوں کے درمیان سب سے پہلی جگہ تو شکارپور کا ڈیڑھ سو سال پرانا سکول ہے جہاں اٹھارہ سو تہتر سے آج تک کے ہیڈ ماسٹرز کی ہسٹری ہے بھائی یہ سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے چلتے ہیں سردی کی اسی دھوپ میں ون ٹو فائف موٹر سائیکل پر بازار کے ٹریفک سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہوتے ہوئے سکول جا پہنچے یہ شکارپور کا سب سے بڑا سکول ہے اس پرانے تعمیری سکول سے کئی لاکھ بچوں نے علم سیکھا ہے جب ہم پہنچے تو بریک ٹائم تھا نارنگی اور آسمانی لباس میں بچے اس میدان میں اپنے جھوٹوں سے دھول اڑاتے ہوئے کھیل میں مشغول تھے اور کیمرہ دیکھتے ہی ہمارے پاس دوڑائیں اصل جو اس اسکول کو خاص بناتی ہے وہ ہے یہاں کی پرانی تاریخ 108 ہیڈ ماسٹر کی لسٹ ہے جو ڈیڑھ سو سال پرانی ہے کون ہیڈ ماسٹر کتنے وقت تک رہا اور خاص بات تو یہ ہے کہ جوائننگ ڈیڈ بھی ہے صاحب یہ بہت امیزنگ تھا میرے لیے آپ کو کیسا لگا یہ آپ کمنٹس میں بتائیں جناب اب ہم آئے ہیں 325 سال پرانے پوج شری سمادہ آشرم شکارپور یہاں مجھے رتن فقیر صاحب جو اس مندر کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو بھئیا پھر رتن صاحب مجھے دیں گے پوری ڈیٹیلز اس مندر کی سمادہ آشرم شکارپور یہ سوا تین سو سال اس کو ہو گئے ہیں بابا ہر بجن سائن وہ یہاں پہ آئے تھے جس نے یہ دھونی دکھائی اس کو وردان ہے آئیں بابا ہر بجن سائن جو بھی پیٹے میں لگایا ہے جو بھی دھوکی درد ہے جو بھی اس کا درد قتم ہو شفا بھی ہوتی ہے اندر آئیں پہ لیں ٹھیک ہے چلے اندر جوت ہے یہاں پہ اتارنے پڑیں گے یہاں سمادہ پہلی پاچھائی کی وہاں پہ ہے سمادہ دوسری پاچھائی کی یہ چوتھیں پاچھائی پانچھائی کی یہ تیسری کی دوسری کی آچھا وہ یہ اس اس مندر کی جو ہے سامکھتے سر پہلے سر پہلی پاچھائی کی وہاں پہ بتایا آپ کو وہاں باہربجن سان دسویر یہاں پہ رکھتے ہیں یہ سناتن دھرم کا ایک پاوہ ہے یہاں پورے پاکستان میں آچھا یہاں پہ ہمارے جو بھی ہمارے سناتن دھرم میں جیسے سری رام چندر بھگوان پہلے آیا ٹھیک ہے اس کے بعد سری کرشن بھگوان چند آیا جیسے شنکر بھگوان ہے جیوی ماتا ہے یہاں پہ ہم سب وہ جن ان کے بھگوان مناتے ہیں ٹھیک ہے باکہ آپ کو دوسروں مندروں میں ایک مرشد کی ملے گی یا کسی کا بھی شنکر جن ماتا کا ہوگا تو ماتا اور ان کا ہوگا ہمارے یہاں جو یہ سمانداشرہ میں پورے پاکستان میں سناتن دھرم کا پاوہ آئے جس کو کہتے ہیں یہاں پہ سب نہیں کا ہوتا ہے جیسے ماتا کے نوراترے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ملوکی مناتے ہیں چنکر بھگوان اس کا شیو دن ہوتا ہے یعنی کہ جتنا بھی ہے شروع سے جو چلتا آرہا ہے اس مندیر میں روزانہ دو وقت کا کھانا دیا جاتا ہے دوپہر دو بجے اور رات آٹھ بجے تو بھی کھانا شروع کرنے سے پہلے گائے اور پرندوں کے لئے کھانا نکالا جاتا اور اس مندیر میں ستر کمرے ہیں جو باہر ممالک سے آتے ہیں ان کے لئے رہنا کھانا پینا اس مندیر کی طرف سے فری ہے لیکن صرف ہندوؤں کے لئے یہ شکارپور کا سب سے بڑا مندیر ہے اچھا یہاں پر گاؤ شالہ بھی ہے یہاں ایک سو ستر گائے ہیں ابھی گھومنے گئی ہوئی ہیں گاؤ شالہ اس کو کہتے ہیں اس کو گاؤ شالہ کہتے ہیں یہاں پہ جائے ہوتے ہیں ابھی جو گھومنے کے لئے گئی ہیں شام کو چار بجے واپس آج جائیں گے دو سو کے اندر دودھ دیتی ہیں دودھ ہی چلتا ہے جو آپ نے چاہیں پی رات کو دودھ پلاتے ہیں جو بھی یہاں پہ مہمان ہوتے ہیں ان کو سب کو دودھ ملتے ہیں سادہ لباس سی زندگی جیتے ہیں یہاں کے لوگوں کا وقت ٹھیرا ہوا ہے یہاں محبتیں قائم ہیں ایک دوسرے کے لئے وقت ہے ساپ تھکن ہو گئی ہے کل گاؤں چلیں گے جہاں پر اپورچنٹی لیمٹیٹ ہے لیکن خوشیاں اور سکون ان لیمٹیٹ پھر ایک مسجد جائیں گے جو انگریزوں کی ندی کے درمیان آئی لیکن وہ گرا نہ سکے تقریباً ایک ساؤ ایک سو سال سے زیادہ تو آگے سے جب انگریزوں نے دیکھا تو انگریز آئے کہ بھائی یہ شوٹی سی مسجد ہے اس کو جو ہم گرا دیتے ہیں ساہی نے کہا نہیں بھائی نہیں جرا نہیں دوں گا تو ساہی امروٹی نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ جو ہے یہ مسجد ادھر ہی رہے گی اور آپ نیچے سے بلا شک پانی کی پھل پھلیں